ایک دم چپ چاپ رہنا گائز اس وقت کیونکہ میں بھائی ہلک اور آئرن مین کی باتیں سننے کے لیے یہاں پر آیا ہوں اور مجھے لگ رہا ہے گائز یہ لوگ کچھ نہ کچھ ضروری باتیں کر رہے ہیں اور میرے لیے بھائی وہ چیز سننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس لئے بھائی کان لگا کہ مجھے ذرا ایک سیکنڈ سننے دو کی آخر میں یہ بات کیا کر رہے ہیں کافی دیر سے پیچھا کرتے کرتے پہنچاؤں میں ان کا یہاں پر دیکھتے ہیں آخر میں بات کیا کر رہے ہیں یہ لوگ ارے آئرن مین تمہیں پتہ ہے فلیش نے ایک بہت زیادہ بڑی بیوکوفی کر دی ہے کیا بیوکوفی کر دی ہے ایسا فلیش نے ارے اس نے اپنے تین خطرناک خطرناک سوٹ الگ الگ جگہ لاؤس سینٹوس میں چھپا دی ہے اور اس بیوکوف کو لگتا ہے کہ ان سوٹس کو کوئی بھی نہیں ڈھونڈ پائے گا ارے تو کیا پتہ سچ میں اس نے اچھی اچھی جگہ سوٹ چھپائے ہوں گے ارے نہیں نہیں یار بہت بیکار بیکار جگہ سوٹ چھپائے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی نہیں ہوگا لاؤس سینٹوس میں جو نہ ڈھونڈ پائے مجھے تو لگتا ہے کوئی نہ کوئی ڈھونڈ نہیں لے گا ان سوٹس کو کیا بیسے کہاں پر چھپایا اس نے ان سوٹس کو وہ تو مجھے بھی نہیں بتایا لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ ایسی سیکرٹ جگہ چھپایا ہے کہ کوئی بھی پتہ نہ کر پائے گا ارے یار تو چھوڑے یار یہ سب فلیش پہ چھوڑا اس کے سوٹ ہے اچھی جگہ ہی چھپایا ہوگا اوہ تو یہاں پر گائز فلیش نے اپنے تین تین خطرناک والے اپک والے سوٹ چھپائے ہیں اور وہ بھی گائز لاؤس سینٹوس میں کہیں الگ الگ سیکرٹ جگہوں پر اوکے تو یہی پتہ کرنے کے لیے ہے یار میں ان کے پیچھے بھٹک رہا تھا کافی زیادہ دیر سے کہ آخر میں یہ لوگ بات کیا کرنے والے ہیں بھائی بہت زیادہ دور سے ایک سنگی آئے تھے یہ لوگ اور یہاں پر آگر فائنلی ان لوگوں نے باتیں کی کوئی بات نہیں اب چھپکے سے میں یہاں سے نکل لیتا ہوں گا اس آرام سے جلدی 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 ایٹس کو اوکے 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 بہت ہی بڑیا بچ گیا یار ایزلی بچ گیا ان لوگوں سے تو تم لوگ انہیں سنا بھائی یہ فلیش نے اپنے تین خطرناک خطرناک اپک والے سوٹ چھپا رکھے ہیں لاؤس سینٹ آس میں الگ لگ جگہ پر اور مجھے وہ سوٹ گائز کسی بھی قیمت پر چاہیے چلتے ہیں فٹ افٹے ویسے جو ہلک ہے وہ کہہ رہا تھا کہ جو سوٹ ہے اس نے ایسی جگہ پر چھپایا ہے جہاں پر لوگ دھون سکتے ہیں لیکن اسے یہ نہیں پتا ہے کہ کہاں پر چھپا رکھا ہے اور آئرن مین کو بھی لگتا ہے کہ الگ جگہ پر اچھی جگہ پر چھپایا ہوگا پٹ گائز چھپایا ہے تو لاؤس سینٹ آس میں ہی ہوگا نا کہیں نہ کہیں اور تم لوگوں تو پتا ہے یار میں چیزوں کو ڈھونڈنے میں کتنا زیادہ ماہر ہوں تو ابھی چلتے ہیں فٹ افٹ سے اور ڈھونڈتے ہیں اس کے تین اپک والے سوٹس کو سب سے پہلے ایک کام کرتا ہوں میں شنجن بینجن اور چوب کو بتاتا ہوں دیکھتے ہیں ان میں سے کوئی میرے سنگھ آنے کے لیے راضی ہوتا ہے کیا چلو چلو اٹ جاؤ اٹ جاؤ بھائی دیکھتے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی تو آنے کے لیے میرے سنگھ تیار ہوئی جانا چاہیے آگیا میں اپنے گھر پہ چلتے ہیں فٹ افٹ سے سنو بھائی شنچن پھنچن سنو بھائی بہت زیادہ بڑی ہے نیوز ہے اب آج سب کلویا کیا ہوگیا بھائی ارے ہاں یار کیا ہوگیا مجھے فلیش کے تین اپک والے سوٹ کے بارے میں پتا چلا ہے ارے کیسا سوٹ یار اب آج سب کلویا کیسا سوٹ اب اس کا پرسنل بھائی پاورس والا سوٹ اس نے اپنے تین خطرناک خطرناک ایک سے بڑھ کر ایک سوٹ بھائی لوس اینڈ ڈوس میں تین الگ الگ سیکرٹ جگہوں پر چھپائے ہیں اور بھائی ساب اگر میں نے وہ جگہ دھونڈ لی تو وہ سوٹ میرے ہو جائیں گے اے چل بھائی کلویا تجھے انفرمیشن کس نے دیا بھائی یہ کسی نے دین یہ ہے بھائی میں خود اپنے کانوں سے سن کے آ رہا ہوں جو بھی انفرمیشن ہے بھائی یہ غلط ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ فلیش اپنے سوٹ کہیں چھپائے گا اور کوئی اسے ڈونڈ پائے گا رہنے دھا بھائی کلویا تیری کوشش بیکار ہے ارے ہاں یا نہیں ملنے والے ایسے سوٹ کوئی بھی ارے فینج بھائی تم جو بھی کوشش کروگے بیکار ہی نہیں گی یا مت کرو سوٹ نہیں ملیں گے بھائی میں نے اپنے کانوں سے اپنی آنکھوں سے ہلک اور آئرن مین کو بات کرتے ہوئے دیکھا ہے اور سنا ہے وہ لوگ سچ بات کر رہے تھے ارے کیا پتہ انہیں نے تمہیں دیکھ لیا اور تمہارا پاگل بنانے کے لیے سب باتیں کر رہے ہو اے نہیں بھائی میں ان کے پیچھے بہت زیادہ دماغ لیا کے اور بہت زیادہ آہستہ آہستہ چھپ چھپ کر گیا تھا ان لوگ کو بلکل بھی شک نہیں ہوا ہوگا ارے پھر بھی وہ پاگل ہی بنا رہے ہیں اگر تمہارا ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے فلیش اتنا بے وکف تھوڑنا ہے کہ اپنے سوٹ چھپائے گا اب آج سب بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے سوٹ ڈھونڈنے کا یہ لوگ گائز میری باتوں پر وشواس نہیں کر رہے ہیں لیکن بھائی سچ میں بھائی میری بات کا تم لوگ وشواس کرو فلیش نے اپنے اپک اپک والے سوٹ چھپا رکھے ہیں جو بھی ہو گائز بات کا وشواس نہیں کر رہے تو مت کرو میں جا رہا ہوں اکیلے ہی سوٹ ڈھونڈنے کے لیے اور مجھے پورا بھروس ہے گائز کہ میں اگر بھائی پوری محنت سے اور پورا اپنا دماغ لاک اپنے آئی کیو لیول کا یوز کر کے ان سوٹ کو ڈھونڈوں گا تو شاید مجھے وہ تینوں سوٹ مل جائے یا پھر تینوے سے کم سکم دو تو ملیں گے یا پھر ایک ہی مل جائے پھر میری کوشش رہے گی تینوں کی تینوں سوٹ کو ڈھونڈنے کی اور دیکھتے ہیں گائز چلتے ہیں زرہ لاس اینٹ آس میں الگ الگ جگہ اوپر اور ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں ویسے آسان چیز نہیں ہے بھائی لاس اینٹ آس میں کسی بھی چیز کو ڈھونڈنا کیونکہ یہاں پر جو پوری کنٹری میں چیزیں نہیں ہوتی ہیں وہ ہیں ہاں پر مطلب لیٹرلی میں ہاں پر تمہیں پہاڑ بھی مل جائیں گے جھرنے بھی مل جائیں گے جھیلے بھی مل جائیں گے طلاب بھی مل جائیں گے ڈیم بھی مل جائیں گے اس کے علاوہ سمدر تو اپنے ہائی لاس اینٹ آس کے چاروں طرف اور بڑے بڑے پہاڑ سے لے کر بڑی بڑی سٹیز اور ویلیجز سب کچھ ہے لاس اینٹ آس میں اور اتنی ساری جگہوں کے پیچ فلیش کے تین سوٹ ڈھونڈنا تھوڑا مشکل ہے بڑا ناممکن بلکل بھی نہیں ہے ہم لوگ پورا ٹرائی کرنے والے ہیں ڈھونڈنے کا تاکہ ابھی میں چلتا ہوں سوچتنے کے لیے اور تھوڑا چلتے چلتے یہ سوچتا ہوں کہ کہاں پر چھپا سکتا ہے فلیش اپنے سوٹ کو ہم کہیں پر بھی چھپائے چھپائی ایسی جگہ پر ہوگا گائز جہاں پر لوگ کا جادہ تر آنا جانا نہ ہوتا ہو اور ایسی کون کون سی جگہ ہے سوچتے ہیں ذرا چلتے ہیں ابھی تو فلال آگے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا کہاں سوٹ چھپا رکھے ہوں گے اس فلیش کے بچے نے ابھی تو کوئی بھی مطلب کچھ بھی سمجھ نہیں آیا کہاں ہی چھپائے ہوں گے کیچھے گفہ ہے نا اس والی گفہ میں بھی کوئی آتا جاتا نہیں ہے ایکچلی میں یہاں پر میٹرو کی ایک لائن بن رہی ہے شاید یہاں پر ابھی کوئی آتا جاتا نہیں ہے روڈ ورک اہیڈ ایک بار یہاں پر چیک کرنا چاہیے یہاں پر کنسٹرکشن ورکرز تو ہوں گے ایسی جگہ پر فلیش اپنا سوٹ چھپا سکتا ہے ایک بار ٹرائی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سین ہوتا ہے ہو سکتا ہے یہاں پر چھپائی دیا اس وچ میں اس فلیش کے بچے نے کوئی بھروسہ نہیں ہے اس فلیش کا چلتے ہیں فٹا فٹ سے آگے کی سائیڈ اور یہاں سے لیفٹ تو یہاں پر آ چکا ہوں اس ٹنل کے اندر تھوڑی اور آگے چلتے ہیں اور آگے چلتے ہیں کنسٹرکشن ورکر تو یہاں پر نہیں ہے کیا پتہ ادھر ہی کہیں سوٹ ہو بھر بھی دیکھ کے چلنا پڑے گا بھائی کہیں بھی سوٹ چھپا سکتا ہے یہ فلیش کا بچہ ایک اس ٹنل میں تو دیکھے لیا میں نے ایک کام کرتا ہے اس والی ٹنل میں بھی دیکھ لیتا ہوں ایک بار ایک سو اوکے یہاں پر بھی نہیں ہے چلو بھائی آگے چلتے ہیں واپس انہیں کی پوری کوشش کرتا ہے کنسٹرکشن کا کام سچ میں ہی اگر ختم ہو گیا تو ہو سکتا ہے سوٹ یہیں پر ہو چھوڑا اور آگے چلتے ہیں نہیں نہیں وہ ترہا ہے کنسٹرکشن ورکر ہیلو سر آپ کے باقی ساتھی کہاں ہیں وہ سب بھی لنچ کرنے گئے ہیں لنچ ٹائم ہو رہا ہے ہاں ہاں وہ لنچ کرنے گئے ہوں گے اس کا مطلب گائز سوٹ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی تھوڑی اور آگے چلتے ہیں یہاں پر دیکھو گائز یہ انڈرگراؤنڈ میٹر سٹیشن بننے والے ہیں ہاں پر باقی یہ کام کافی سالوں سے چالو ہے باتہ نہیں کبھی کام ختم ہو گئی ہے جو بھی ہو یار چلتے ہیں سوٹ دھوننے کے لیے یارے کم سے کمیں ایک سوٹ ملیا مزہ آ جائے گا پیچھے بھی تو ایک خالی جگہ ہے پیچھے چلتے ہیں گائز اوہ ویٹ وہاں پر جا لیا اور وہاں پر مجھے کچھ نظر آ رہا ہے کچھ اپک سا نظر آ رہا ہے بھائی مجھے ادھر لٹری میں لیٹس گو لیٹس گو ییس ییس فلیش کا سوٹ مل گیا ہیلو فلیش کے سوٹ بھائی صاحب مل گیا مل گیا فائنلی مجھے یہاں پر فلیش کا سوٹ مل چکا ہے اور یہ سب سے لویس ورزن والا سوٹ ہے لیٹس گو بھائی تین سوٹ میں سے ایک سوٹ میں نے ڈھونڈ نکالے گائز بس اب اور دو سوٹ اوہم پینیو لیٹس گو یا پھر اوہم مجھے ان تین سوٹ goed پہر ڈھونڈ ل едنا چاہیے پھر پاور کیjuس کی نیرو یا پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی بناinator دنگ آمی اوہم پہلے ان تین سوٹ دھونڈ لینے چاہیے پھر پاور کی فلس اکا مازہ نے منٹی سے پہلے اور اور ٹیچس گو اوگا سوٹ کو پہلے اب تین سوٹ پہلے پھر رکھ لیا سب سے پہلا ایک سوٹ یہاں دین 1500 اس کا دھیان نہیں کیا ہوگا ادھر ہو 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 نائس سوٹ ہم لوگوں کو مل چکا ہے بس اب اور دو سوٹ ڈھونڈنے ہیں میں کیا نہیں رہا تھا فلیس وہ لیٹرلی میں ایسی سب جگہوں پر ہی سوٹ چھپایا گا اب یہ جیسے ایک مطلب میٹرو اسٹیشن ٹائپ کا ہوگیا انڈرگراؤنڈ میٹرو اب یہ انڈر کنسٹرکشن ہے اور یہاں پر اس نے سب سے پہلا سوٹ چھپایا ہوگا تو کیا پتا گایز ایسی ہی اور دوسری جگہ ہے جو ہیں لاؤس ٹائپ میں وہاں پر باقی سوٹ چھپایا ہو ہو سکتا ہے دوسری کوئی جگہ جہاں تک مجھے لگتا ہے اوہ ہاں ایک جگہ کو میں اور جانتا ہوں ایک کام کرتا ہے گایز وہاں پر بھی جا کر دیکھ لیتے ہیں پہلے ہاں پہلے چلتا ہے گایز اس دوسری والی جگہ پر چلتا ہے جہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ فلیس کا سوٹ ہو سکتا ہے کیونکہ اس جگہ پر بھی کوئی نہیں آتا جاتا اور مجھے نہیں لگتا میرے علاوہ یا پھر دو چار لوگوں کے علاوہ اس جگہ کے بارے میں کسی کو پتا ہے چلتا ہے یار فٹاپ سے اس جگہ پر دوسرا فلیش کا سوٹ ڈھونڈنے کے لیے اور لیٹرلی مبائی تینوں فلیش کے سوٹ ملنے کا پاتھ ہم لوگ اس کی ٹیسٹنگ کریں گے ویسے تم لوگ نے یار ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو یایس گائز ابھی جاؤ اور چینل کو سبسکرائب کرو پاکی چلتے ہیں دوسرا سوٹ ڈھونڈنے کے لیے میں آیا ہوں گائز اس وقت امیرو والے محلے میں اور اس راستے پر شاید تم لوگ کو پتا ہوگا کہ چھوٹی سی گفہ ہے اور وہ کافی زیادہ چھوٹی سی گفہ ایسے پیڑ پودے گھاس وغیرہ ہوگی پڑھی اس گفہ کے سامنے اسی وجہ سے وہ گفہ مطلب دیکھتی نہیں ہے اور مجھے لگ رہا ہے جو سیکنڈ فلیش کا سوٹ وہ وہاں پر ہو سکتا ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ملتا ہے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اپنی ڈیسٹینیشن پر جہاں پر وہ گفہ ہے اور جہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ سیکنڈ سوٹ مل سکتا ہے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ دیکھو وہ دیکھو سامنے گفہ دیکھ رہی ہے بلیک بلیک کلر کی کیونکہ یہ جو گفہ ہے بلکل ویسی سیکرٹ ہے جیسی پچھلی والی جو ٹینل تھی وہ تھی کیونکہ اس جگہ پر بھی کوئی بھی آتا جاتا نہیں ہے اور اس جگہ پر بھی کوئی بھی آتا جاتا نہیں ہے بلکہ اس پر دو ایک آدھا جنہیں آ بھی جاتے ہیں ادھر تو کوئی نہیں آتا بھائی میرے علاوہ اور دو سار بندوں کے علاوہ اس جگہ کو کوئی نہیں جانتا ہے دیکھتے ہیں گائز اس چھوٹی جو گفہ کیا فلیش کا سوٹ ہے یا پھر ہے بھائی ہے دیفنیٹلی ہے وہ دیکھو بھائیس میرا تکہ ایک دم کریکٹ گیا ہے ایک دم کریکٹ جیسے کہتا ہے کہ تم تیر نشانے پر لگنا ویسے بلکل تیر نشانے پر لگا ہے او بھائیسا میں نے لٹرلی میں بھائی تکہ لگایا تھا کہ یہ چھوٹی سی گفہ ہے کیا پتا یہاں پر فلیش کا سوٹ ہو سکتا ہے اور لٹرلی میں فلیش سیکنڈ والا سوٹ یہی پر ہے مزا آگیا بھائی مزا آگیا اس سے کہتا ہے لکھ آج اپنا لکھ گائے ساتھ دے رہا ہے چلو اس سوٹ کو بھی لے کر چلتے ہیں اپنے پاس ایک سوٹ آلریڈی تھا دوسرا سوٹ یہ ہو گیا اب بس باقی رہ گیا تیسرا سوٹ ایک بار میں تیسرا سوٹ بھی ڈھون لوں اس کے بعد ہم لوگ تینوں سوٹ کی الگ الگ پاورس کی ٹیسٹنگ کریں گے دیکھیں گے کون زیادہ فاسٹ ہے کس کے اندر زیادہ خطرناک پاورس ہے کون سے زیادہ اوپی ہے پہلے تینوں سوٹ ڈھون لیتے ہیں پھر ٹیسٹنگ کریں گے تو یہ ہو گئے اپنے دو سوٹ اور چلتے ہیں اب تیسرا سوٹ لینے کے لیے تیسرا سوٹ ایسی کوئی اور جگہ ہے کہ جہاں تک مجھے لگتا ہے ایسی کوئی اور جگہ تو نہیں ہے ہاں مجھے نہیں لگتا ہے ایسی اور کوئی جگہ شاید نہیں میرے دھیان میں تو بھائی ایسی کوئی گوفہ اور نہیں بچی ہے کہاں ہو سکتا ہے فلیش کے دھماگ کی طرح سوچنا ہوگا کہ فلیش نے کہاں سوچ کے اس سوٹ کو چھپایا ہوگا تیسرے سوٹ کو آئی ڈانٹ نو کہاں پر چھپایا ہو سکتا ہے ایسی کوئی گوفہ اور کوئی گوفہ تو نہیں جانتا میں نہیں ہوں ایسی کوئی ٹنل کام کرتے ہیں تیسر سوٹ سوٹ کو ایسی رینڈم لی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہیں نہ کہیں تو ملی جائے گا لیٹس کو گائز فلسپیڈ میں گاڑی کو بھگاتے ہیں اور سوٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں الگ الگ جگہ اوپر جیسا یہ پیٹرول پمپ ہو گیا یہاں پر ایک سوپر مارکٹ کی شاپ ہے نہیں ادھر نہیں ہے آگے چلتے ہیں آگے یہ والا گھر ہے ادھر بھی نہیں ہے کیونکہ گھر کے اندر تو چھپایا گا نہیں یا پھر کسی ایک گھر کے پاس تو چھپایا گا نہیں ایسی سب جگہ اوپر چھپایا گا وہ ایبینڈن بلکل خالی جہاں پر کوئی بھی آتا جاتا نہ ہو اکنم سونسان علاقہ سونسان علاقے سے آیا ہے بند پڑی فیکٹری ہے ادھر تو نہیں چھپایا ہو سکتا اس نے تیسرا سوٹ کام کرتے ہیں چیک کر کے آتے ہیں لیسٹر کے گھر کی طرف ہے وہ بند پڑی فیکٹری کام کرتے ہیں یہ ہے لیسٹر کی گھلی اور اس کے گھر کے پاس ہی ہے وہ بند پڑی فیکٹری اب یہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے ایکچولی میں کس ڈیریکشن میں اس ڈیریکشن میں اس ڈیریکشن میں آگے آہ یہ تو رہی یہ تو نظر آہ نہیں نہیں یہ نہیں ہے آگے وہ وہ ہے کہ سامنے ویٹ 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 کیا پتہ یہ یہ ہو سکتا ہے فلیش کا تیسرا سوٹ ہو سکتا ہے یہاں پر ہو یہ بند پڑی فیکٹری ہیں پر کوئی بھی نہیں آتا جاتا ہو سکتا ہے فلیش نے اپنا جو تیسرا سوٹ ہے وہ ادھر ہی چھپایا ہو ادھر ہی کونہ ہے کونے میں نہیں چھپایا نہیں بھائی نہیں نہیں چھپایا اس کونے میں بھی نہیں چھپایا کہاں پھر چیک کروں اب میں کام کرتے ہیں واپس آگے چلتے ہیں فیکٹری کے فرنٹ سائیڈ میں دیکھتے ہیں یہ ہو گیا فرنٹ سائیڈ نہیں بھائی ادھر بھی نہیں ہے سوٹ ادھر یہ بھی نہیں پیچھے ایک بار چیک کرتے ہیں کیونکہ پیچھے یہ ریلوے کی پٹرییاں وغیرہ ہیں وہ بھی کافی بند پرانی چیزیں لگ رہی ہیں نہیں بھائی ادھر بھی کچھ نہیں ہے ارے یار میں کام کر ڈھونڈ رہا ہوں کہ ایسی سب جگہوں پر مجھے تو نہیں دیکھ رہا سوٹ اگر بھی میں سے ڈھونڈ رہا کم دو سوٹ hills تیسرہ سوٹ نہیں مل رہا ،سٹھ میں دماغ خراب کر کھا کب سے ڈھونڈنے کی کوشش روگ اس تیسرے سوٹ کو ملنے کوئی راضی نہیں ڈھرppe بھائی کیسی کیسی جگہ پر آ چکا ہوں یار میں بٹسوٹ نہیں مل رہا مطلب نہیں مل رہا کہاں پر چھپایا ہوگا اس فلیش نے ایسی کون سے دنیا کے کونے میں چھپا دیا اس نے سوٹ کہ مجھے بالکل ملی نہیں رہا کوئی آئیڈیا نہیں میرے پاس کہاں پر چھپایا ہوگا اس نے سوٹ آرے فلیش بھائی ارہا کوئی لے بھائی لے کی ٹرین جا رہی ہے بھائی اس جگہ سے تو پتہ نہیں بھائی کہاں چھپا دیا اس فلیش نے سوٹ کافی دیر سے اب تو ٹرائی کر لیا یار میں نے مجھے نہیں ملا بھائی اس کا سوٹ آئی ٹھنگ گائز دو سوٹ سے ہی کام چلانا پڑے گا سوری یار بٹ میں تھرڈ سوٹ نہیں دون پایا چلو نکلتے ہیں یہاں سے اور کیا ویشت رہا ہے یہاں پر تو آنا چلو کوئی بات نہیں گائز تین سوٹ تھے دو سوٹ ملے تیسرہ سوٹ کو چھوڑا بھائی اپنے دو سوٹ کی ہی ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں تیسرہ سوٹ پھر کبھی ٹرائے کریں گے یار تاکہ نکلتے ہیں یہاں سے ویٹ 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 ثررڈ سوٹ سے پہلے سیکنڈ سوٹ ہل کیوں رہا تھا بھائی بھی یہ دکھ بھائی کہیں یہ یہ ایڈگیشن تو نہیں کر سوٹ آس پاس ہی یا پھر یہ کافی دیر سے ہل رہا ہے آئی ڈانٹ نو گائز وہاں پر کچھ ہے اس ٹوٹی فوٹی بس کے اندر کچھ ہے ییس ییس گائز ییس او بھائی جس کو ڈھونڈا میں نے پوری لاؤس سینٹوس کے ہر گلی میں اور وہ یہاں پر ایک کباری سی بس کے اندر ہے لٹرلی میں فلیش نے اس سوٹ کو اس کباریس کی بس کے اندر چھپایا ہے اور یہ چھپایا ہے بھائی اس نے روڈ پہ آتے جاتے کسی بھی بندے کو نظر آ سکتا ہے بہت ہاں یار اگر ایسی بات ہے روڈ پہ آتے جاتے کسی بھی بندے کو نظر آ سکتا ہے تو پھر کسی نے لیا کیوں نہیں ہاں فلیش بہت زیادہ ہوشیار ہے یار آئی صاحب فلیش کو میں جتنا بے وکوف سمجھ رہا تھا اتنا یہ ہے نہیں بھائی ایک کام کرتے ہیں گائز وہ دونوں موٹے مجھے لگ رہے ہیں میرے پر بھڑک رہے ہیں فٹا فٹ سے تیسرے سوٹ کو لے کر نکلتے ہیں گھر پہ اور پھر ٹیسٹنگ کریں گے تینوں سوٹ کی بھائی تیسرا سوٹ کا مست لگ رہا ہے ایک دو موٹ کی گدر ایٹس کو تین سوٹ ٹن اوکے جلدی ارہی یہ موٹا میری طرف ہی آ رہا ہے ارہی موٹا بھڑک گیا بھائی میرے پر اوئی موٹے کیا ہے بھائی میرا دماغ خراب نہیں ایسا اس موٹے کو جیسی میں نے کچھلا بھائی وہاں پر فائرنگ شروع ہو گئی اور پولیس پولیس بھی آ گئی بھائی وہاں پر اس لئے میں بھائی پتلی گلی سے ان تینوں سوٹ کو لے کر نکل کے آ گیا اس لئے بھائی پولیس پولیس کا لفتہ ہو جاتا پھر وہ اس کے بارے میں سوٹ کے بارے میں پوچھتے اور پھر بھائی میرا کوئی اتنے پھالتو سب سوالوں میں فسنا نہیں تھا اس لئے میں بھائی فڈ افت سے تینوں سوٹ کو لے کر وہاں سے بھاگ آیا چلتے ہیں فڈ افت سے گھر پہ چنچن پنچن کہہ رہے تھے کہ آرنمن اور ہلک مزاک کر رہے تھے بھائی دیکھو تین دن اصلی کے سوٹ لے کر آ گیا ہوں ایسی سب لائنیں بولنے والا ہوں میں ان کے سامنے اور پھر سوٹ کی پاورز کی ٹیسٹ ہی کریں گائی چلتے ہیں فڈ افت سے گھر پہ یہ فائنلی پہنچ سگیا ہمیں گھر پہ بھائی کافی زیادہ خوشی ہو رہی ہے لاسٹ میں تو مجھے لگا تھا کہ اس کی نہیں مل پائیں گے بھائی تینوں سوٹ نہیں مل پائیں گے دو ہی سوٹ ہو پائیں گے بھائی لاسٹ میں بلکل اینڈ مومنٹ پہ تینوں سوٹ مل گئے اور جس کی مجھے کافی زیادہ خوشی ہے ہیلو بھائی شنجن منجن بہار آنا ارے وہ کیوں یار بہار آو تو کچھ دکھانا ہے تم لوگ کو بھائی سب کلوے تو تو ایسے بول رہا ہے جیسے سوٹ لے کر آ گیا بھائی بھائی ہو گیا ہے بس ارے یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے تین سوٹ سچ میں مل گئے تمہیں محنت میں نے اتنی کی سوٹ ڈھونڈا لاسٹ اینٹوس میں دھکے کھائے اور کافی زیادہ محنت کے بعد مجھے تینوں سوٹ مل گئے بھائی فلیش کے ارے ہمیں بھی ایک سوٹ دے دو یار چل بھائی میں نے دینے والا کسی کو بھی سوٹ اتنی محنت سے میں لاؤں تینوں سوٹ چھرا کے چھرا کے کیا ڈھونڈ گئے یہ چھرا ہے نہیں بھائی یہ میں نے اپنی محنت کی کمائی ہے میری اور تینوں سوٹ میں لاؤں اتنی محنت سے ڈھونڈ گئے اور تمہیں دے دوں میں ارے یار پلیز ٹیسٹنگ کے لیے تو دہی سکتے یار ٹرائی کرنے کے لیے ہم سوچوں گا ویسے تم لوگ بتانا گا ہے اس کمنٹ میں کیا مجھے شنجن پنچن اور چوب کو یہ سوٹ ٹرائی دکھ کرنے کے لیے دینے چاہیے یا پھر نہیں ہے تو پھر ٹرائی کرنے کے لیے تو دے ہی سکتا ہوں باقی اب میں جا رہا ہوں ارے کہاں جا رہے یار ان سوٹ کی ٹیسٹنگ کرنے تو سب سے پہلے پہلے پہن دے گائے سب سے لوہر والا فلیش کا سوٹ جو کی ہے یہ آگے والا اوکے پہن لیا بھائی میں نے سوٹ ارے بھائی یار کیا ہی پتلے سے لگ رہے ہو یہ سوٹ کافی زالہ پتلہ سا ہے اور وہ ملتا ہوں میں اور ہاں میرا سوٹ پہن مطلے نا ارے نہیں پہن رہے وہ تب کمنٹ آنے کے بعد ہی دیکھیں گے کہ ملتا ہے کہ نہیں ہمیں سوٹ یہ ٹھیک ہے ایدھر آ چکا ہوں گائز اپنی پاور ٹیسٹنگ کرنے کے لیے تو فٹ افٹ سے میں ایکٹیویٹ کرتا ہوں اپنی پاورس کو لیٹس ڈو دیس تو میں نے گائز فلیش کی پاورس کو ایکٹیویٹ کر لیا ہے اور بھائی صاحب یہ سب سے لویسٹ ورزن والا فلیش ہے اس کی سپیڈ تم لوگ ایک بار دے ہو تو صحیح بھائی مجھے تو اس کی سپیڈ خطرناک لگ رہی ہے باقی ورزن والے فلیش میں کیا تباہی مچنی والے ہی آیا یار او بھائی کیا پنچ تھا او ایک اور زوردار پنچ او ایک اور پنچ ایک اور پنچ او ایک اور پنچ بھائی یہ پنچ کو زیادہ خطرناک ہو گیا ایک اس مائیکل کی گاڑی کو بھی پنچ پڑھتا ہے لٹرلی میں میں مائیکل کے گھر کے پاس ہوں او لات ماری میں نے اسے ایک پنچ مارنا بھائی یہ دہا پنچ دھر بھائی ایک پنچ اوکے اوکے آئی تنگ گائز اس کی پنچ جیادہ پاورفل نہیں ہیں آگے آنے والی فلیش کی پنچ نہیں بھائی پاورفل ہے اس کی پنچ پاورفل ہے اوکے تو یہ ہے گائز اس والے فلیش کی میکسیم سپیڈ اور یہ ہے اس کی لویس سپیڈ اور یہ ہے میکسیم سپیڈ ٹھیک ٹھیک ہے سب سے لویس ورزن کے لیے تو اب فٹ آف سے چلتے ہیں گائز گھر پہ اور لے کر آتے ہیں سیکنڈ والا فلیش کا سوٹ اور پھر اس کی سپیڈ ٹیسٹنگ کریں گے اور سب سے اینڈ میں کریں گے گائز ہم لوگ سپیڈ ٹیسٹ گوڑ فلیش کے سوٹ کا بھائی اس کی کیا سپیڈ ہونے والی ہے موانیں گے ہم بھائی اس کی پاور چھیک ٹھیک ہے اور زیادہ لیہہ ویسکتے ہیں لات وغیرہ مار سکتے ہیں اور باقی اس کے علاوہ الوہی تیز دوڑ سکتے ہیں اور ٹائم سلو کر سکتے ہیں نائس ٹائم سلو کر سکتے ہیں ٹائم سلو کی تو شاید سارے فلیش اس کے پاس ہوئے پاور اور چلو گائز فٹ آف سے جاتے ہیں سیکنڈ والا فلیش کا سوٹ لے کر آتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں کتنی پاورس ہیں اور وہ کتنا اپی سوٹ ہے اوکے تو میں اپگریڈ ہو چکا ہوں سیکنڈ والے فلیش کے سوٹ میں اور اپگریڈ کیا ہے گھر سے پہن کے آیا ہوں میں یہ اور اس کی جو تم لوگ پیچھے والی ریز دیکھ سکتے ہو وہ کافی خوبصورت ہے بلکہ ریال فلیش یہی ہے اور پیچھے جو ریز ہے وہ تو بڑیا ہے اس کے علاوہ اس کے پنچز اور پاورفول ہیں او بھائی لاس کیا پاورفولتی ہے ٹائم سلو کی تو پاور میں نے تم لوگ جیسا بتایا سارے فلیش کے پاور ہے ٹائم لٹرلی میں کیا سلو رکھا ہے اور یہ نارمل اب ذرا اس کی سپیڈ کی تیسٹنگ کرتے ہیں آخر میں اس کی سپیڈ کتنی ہے پچھلے والے سے کافی بڑیا ہے پچھلے والے سے سچ میں کافی اچھی ہے پچھلا والے اتنا فاسٹ نہیں تھا یہ کافی فاسٹ ہے سچ میں کافی فاسٹ ہے یہ بہت زیادہ فاسٹ ہے پچھلا والے اتنا فاسٹ نہیں تھا کسی بھی قیمت پہ لیکن یہ والا بہت اپک فاسٹ اور اس کے پنچے لٹرلی میں پاورفل ہے اور وہ مکہ دیکھا تم نے وہ گاڑی دیکھو کہاں پر جا کر گری ہے یہیس گائز ڈیفینیٹلی اس کے پنچے جو ہیں وہ ایک دم نیکسٹ لیوال ہے بھائی کیا پنچ تھا یہ کہاں گیا وہ ٹیمپو نائس نائس لٹرلی میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے بھائی فاسٹ والے سوٹ کا اس والے سوٹ کے ساتھ اس کے پنچے سے بھائی وہ بہت ہی اپک ہے جیسے یہ دیکھو بس پچھلے والے میں کتنی ٹکریں ماری میں نے بس کو کچھ ہوا بھی نہیں پٹ اس بار دیکھو بس کہاں گئی اور یہ بندہ لڑنے آیا لٹرلی میں یہ سوچ رہا ہوں مجھ سے لڑے گا اوکے دوڑتے دوڑتے میں کسی ویکل کو ماروں ایک سیکنڈ اس کو مارتا او بھائی صاحب کیا گولی کی رفتار سے گئی یہ وہ گاڑی اس کے اندر اوکے پچھلے والے فلیش کے سوٹ سے اپروو ہوئی ہے اور سپیڈ تو ڈیفنیٹلی اپروو ہوئی ہے اب بار یہ گاڑ سوٹ کی پاور کو لے کے آنے کی اس کے اندر اور کوئی سپیشل ابیلیٹی نہیں ہے اوہ اس کے اندر یہ والی ایک سپیشل ابیلیٹی ہے چونکہ ایس ہے آہ ٹھیک ہے آہ بہتری نہیں ہے یہ بھی آہ پہلے والے سوٹ سے تو اچھا یہ گاڑ یہ اچھی ہے یار یہ بیلیٹی سچے میں گاڑیت کر سکتا ہوں میں اپنی اس پاور سے تو یہ ہے گائز سیکنڈ والا فلیش کا سوٹ ابھی چلتے ہیں گھر پہ اور پہن کے آتے ہیں تھرڈ والا سوٹ اور دیکھتے ہیں اس کی پاورز کو تھرڈ والا سوٹ کیوں بول رہا ہے وہ تو گوارڈ سوٹ ہے اس کو پہن کر آتے ہیں اور ذرا اس کی پاورز کی ٹیسٹک کرتے ہیں اور اس ساتھ میں سپیڈ کی بھی اوکی تو میں بن چکا ہوں آہ گوارڈ فلیش اور میں یہ سوٹ گھر سے لے کر آیا ہوں اور اس کے ریز کیسی ہے یار ریز کا کلر مجھے اتنا کچھ خاص لگا نہیں ہے بہت ہاں یونیک ہے دیفنیٹلی گوارڈ سوٹ ہے تو یونیک تو ہونا ہی تھا اب ذرا گائز اس کی بھی پاورز دیکھ لی جائے سب سے پہلے سپیڈ دیکھتے ہیں اس کی میکسیم سپیڈ کتنی ہے تو اس کی سب سے لویسٹ سپیڈ ہے اور یہ ہے اس کی میکسیم کیا ہے یہ اس کی میکسیم سپیڈ کتنی پاورفول ہے تم لوگ دیکھنا بھائی میں اس وقت یہاں پر ہوں پانچ سیکنڈ کے اندر کہا ہوں گا وان ٹو ٹری فور فائف کہاں پہنچ گیا میں پانی کو اوپر دوڑ رہا ہوں میں اس ٹرلی میں کیا سپیڈ ہے پانی کو اوپر میری اوہ تیری تم لوگ گائز اسی بات چاہتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہو یہ ہے گوارڈ سوٹ بھائی سچ میں یہ گوارڈ سوٹ ہے یہ دیکھو میں یہاں سے کتنی زودہ فراش دوڑ پا رہا ہوں اور یہاں سے میں کچھ ہی دیر کے اندر سچ میں ملیٹری بیس پہنچ جاؤں گا دوڑے دوڑے میں کچھ ہی دیر کے اندر ملیٹری بیس پہنچ سکتا ہوں اور کچھ ہی دیر کے پہنچ گیا میں ملیٹری بیس پورا سامنے ملیٹری بیس اور تم لوگ میپ پہ دکھاتا ہوں ملیٹری بیس یہ ہے گائز اور ملیٹری بیس سے ڈسٹنس ہمارے لوسینٹوس کی بیچ کی اتنی ہے یہ ہمارے لوسینٹوس کا بیچ اور یہ ہے گائز اوپر کی سائیڈ ملیٹری بیس اب دیکھنا میں ملیٹری بیس سے بیچ پر کتنی جلدی پہنچتا ہوں ٹھیک ہے لیٹس گو تم لوگ دیکھتے رہو گائز کس طریقے سے میں جا رہا ہوں اور بیچ پر دیکھنا کیسے میں پہنچ جاؤں گا پلک جھپکتے ہی یہ بیچ پر میں پہنچ چکا ہوں اتنی ڈسٹینس میں نے اتنی زیادہ جلدی کور کر لیا بھائی یہ لٹرلی میں گارڈ سوٹ ہے یہ دیفنیٹلی گارڈ سوٹ ہے گائز اس کے علاوہ اور کیا سپیشل پاور ہے اس کے اندر لیٹس گو اوکے بجلی فیک سکتا ہوں میں بڑی آئی ہے تو یہ پاور دیفنیٹلی بڑی آئی ہے گائز اوکے گارڈ سوٹ کے اندر یہ ایک پاور ہے اور ایک اور ہے شاید ٹائم سلو کی تو سب کے پاس ہے ٹائم سلو کرنے کی تو گائز پاور سب کے پاس ہے تم لوگ جانتے ہی ہو فلیش کے پاس اب ایک اور پاور اس کے پاس ذرا وہ دیکھتے ہیں اوکے ایک پاور ہے گائز پنچ ماشین اٹیک اس والے اٹیک کا نام پنچ ماشین کیوں ہے کیا ہوتا اس سے کوئی بندہ ملے گا تب پتہ چلے گا لوگ جو بیج پر ہوں بیج پر بندوں کی کمی تھوڑنا ہے ہیلو سر آپ پنچ ماشین اٹیک یوز کرنا چاہتا ہوں اوکے پنچ ماشین میں کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتہ چل رہا گائز پنچ ماشین اٹیک کی سپیشلیٹی کیا ہے ایک اور پاور ہے فیلس ٹو گراؤنڈ اٹیک جس میں بندہ ایک مکہ میں مر جائے گا یہ بہت تگڑی ہے اور یہ ہے خطرناک پنچ یہ تو تم لوگ جانتے ہیں اپنے سارے فلیش کے پاس یہ پنچ والی پاور ہے ہی کتنا فاسٹ ہے یہ تیری یہ پنچ کیا تھا وہ گاڑی کہاں گئی یہ سب سے پاورفل پنچ ہی صاحب کیا ہو پیسر ہی کسا گاڑی آڑا رہا ہوں اوہ تیری بھائی وہ گاڑی کہاں گئی لٹرلی میں آئی دونڈو گاڑی کہاں گئی گاڑی جمین میں گئی کیا وہ گاڑی کہاں گئی اس والی گاڑی کو میں نے مارا مکہ آئی دونڈو میں کہاں پہنچ چکا ہوں بر جو بھی ہے گائز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو گاڑ فلیش کا سوٹ ہے وہ سب سے اپک سوٹ ہے اور باقی تو سارے سوٹ اپک ہیں گائز تم لوگ بتانا ہے تم لوگ کو سب سے اپک سوٹ کون سا لگا باقی ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ویڈنگ پریس کر کے باقی مل دائیں نیکس والی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڑ فار اوہ بائی سب کیا فارس دوڑ رہا ہوں میں